ان کے لیے مجھے تمہیدی طور پر دو چار جملے پڑھنے چاہیے تھے لیکن آپ مومنین کی ازمائش ہوگی کہ وہ آپ کس طرح سنتے ہیں حسبو نادے بینک دیوچ نہ رکھ اسلام نہ کہے شے حسبو نادے بینک دیوچ نہ رکھ اسلام دا کہے شے اندھی ہے بنیاد شیطان نہ رکھی تیری مدد کرے سن کیسے ہک گال میں تہکوں ڈس دا ہاں اگو مرضی تیری جیسے اے بخنوی آ کے مکر جندنی تھی ویسنی دایا پیسے ممبرِ آلِ عبا پہ تشریف لاتے ہیں جناب علامہ حاجی علی ناصر حسینی آف تلہارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی اشرف الامنیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد وعالی تیبین الطہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالیٰ فی قنامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَیْفَ آخَافُ مَا آشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ آشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزِلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِقَيْنِ اَحَقُّوا بِالْأَمْنِ اِنْكُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ اللَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمِنْ اُلَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُحْتَدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ صَلْوَاتُ وَرْمُحَمَّدُ وَأَهْلِ بَعْدِ مِلَا اِنْتَحَائِ مُحْتَرُمْ سَامِئِن سُورَہِ مُبَرْكَةَ آلْا نَام دیا دو آیتیں نال تیرا سلسلہ گفت بوجھاری ہے اُدھا ترجمہ تمام دو مستان سے ذہن چاں محفوظ ہو چکا ہے انشاءاللہ کہ خالقِ کائنات نے اپنے معتبر دو نبیان دے ذریعے اُنہا لوگاں نے خطاب فرمایا جلے اللہ نال شریک ٹھہراتے اور خالق نے فرمایا کہ تم سے ان سے کہتو کہ ہم تم سے کیسے خوف زدہ ہو سکتے ہیں جبکہ تمہارے پاس کوئی تعلیل بھی نہیں ہے اور تم تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہوئے نہیں ڈرتے تو ہم ایسوں سے کیسے ڈر جائیں گے جو میں تم خود اللہ کا شریک بناتے ہو پھر خالق نے فرمایا ان سے پوچھ میرے حبیب کیا آمن ایسے لوگوں کا حق ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں کہ یہ کائنات بھی اللہ کی ہو یہ ملک بھی اللہ کا ہو اور وہ کسی اور کو اللہ جیسا سمجھیں اور پھر آمن میں رہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر خالق فرما دینا ہاں جن لوگوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملنے نہیں دیا انہی لوگوں کا حق ہے کہ وہ آمن میں رہیں انہی لوگوں کا حق ہے کہ وہ ہدایت حاصل کر جائیں اس ترجمے تو بات ساڑھی گفتگو جی آمن دیتا ہے جاریے ایک پور آمن گفتگو جاریے اور پور آمن بندے ان سنکے الحمدللہ کچھ نہ کچھ حاصل بھی بچے کر رہے خالق کائنات نے اس دنیا دے آمن واسطے جتنے احتمام فرمائے ایک احتمام ہونا چمیں آج سورہ مبارکہ علم و منیون چپڑنا چند یہ دنیا بچے خالق کائنات نے بہت بڑی بات فرمائی خالق فرمندہ سے خاص احتمام کیتا ہے کہ ہر شئے اپنی جگہ تے موجود ہے مرنہ ہر شئے فساد بچ ملوث ہو جندی اور ہر شئے بچ فساد برپا ہو جندہ کائنات دا آمن اس وحدہ و ناشریک دی وجہ تو قائم ہیں جتھے جتھے اُدھے حکمہ دی خلاف ورزیم دیئے اُدھے بند پور امن رہ لی سکتے خالق نے جس انداز لا لشات فرمایا میں سورہ مبارکہ مومنون چوں کدھی ابتدا کرنا اللہ فرماندہ ہے اگر حق کبھی بھی لوگوں کی خواہشات کا اتباہ کر جاتا اگر حق کبھی بھی کسی دور میں بھی لوگوں کی خواہشات کے سامنے جھک جاتا حق کسی کی اطاعت کر جاتا حق کسی کی بیعت کر جاتا حق کسی کے پیچھے لگ جاتا کوئی حق کے آگے ہو جاتا اور حق اس کے دامنے اگر دب جاتا لَفَسَدَتِسْسَمَوَاتُ وَلْعَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنْ نَا زمین فساد سے بچتی نَا آسمان فساد سے بچتا اور نَا جو کچھ اس کے درمیان میں ہے ہر شئے میں فساد برپا ہو جاتا اگر حق لوگوں کی خواہشات کا اتباہ کر جاتا اگر حق لوگوں کے سامنے جھک جاتا لوگوں کی خواہشات حق پہ غالب نہیں آتی حق غالب رہتا ہے حق کسی کے سامنے جھکتا نہیں آسمان بھی محفوظ میں صرف اس واسطے کے حق کسے دے سامنے نہیں چھکیا زمین محفوظ ہے چان ستارے محفوظ میں نظام شمسی اپنے اپنے وقت مقررات چل رہے ہیں یہ ثبوت ہے کہ حق قدی بھی کسے دے سامنے نہیں چھکیا اور پھر بھی حق کسے دے سامنے نہیں چھکے گا ادھے واسطے میرے عزیزوں کتاب باں دی ضرورت نہیں کہ کھڑی کتاب ثابت کر دیئے کہ فلانے دورج تو اسی چار ہزار سال پہلے دی بھی ساؤں دے سکتے ہو آٹھ ہزار سال پہلے دی بھی ساؤں دے سکتے ہو جنہوں دی کائنات بڑھنی ہیں ساؤں دے سکتے ہو اور وہ ثبوت ہے کہ اگر زمین موجود ہے اگر آسمان قائم ہے اگر حق کسی کی بیعت کر لیتا ہے اگر حق کسی کے سامنے چھک جاتا اگر حق کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتا ادھے مطلب تیہ ہوگی گر کی بلا کہ حق نے کدھی بھی کسے دا اتبا نہیں کیتا حق نے کسے دی اتحات نہیں کیتا اور خبردار کوئی بندہ جیڑا حق نو چکان دی کوشش کرے وہ اللہ انو چیلنج کر رہے ہیں وہ وحدہ الاشریک نو چیلنج کر رہے ہیں اللہ فرمان دے میں جی ہونی کا دین نہیں دیتا ہونے قرآن حکیم جو میں ہیں اید واسطے سورہ مبارکہ یونس لی ایک آیت مجیدہ پڑھنا خالق فرمان دے فَزَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُمُ پہلی بات تو تیہ کرلو کہ حق کو سوچنے سے پہلے ذہن میں رکھو کہ جو تمہارا رب ہے نا وہ حق ہے جو تمہارا رب ہے نا وہ حق ہے اللہ نے سب تو پہلے اپنی ذات نو حق آکھیا تاکہ بندین وگوں صاحب لگ جائے کہ حق کے ویندے اندیں مولا تو آب آباد اشاد رکھے یعنی خالق دی کوئی حدودوں کو یود نہیں ہوتے ہیں ہی خالق جنہیں دوسرے حق کنے میں اس حق نے خلق کرنے نہیں ہاں ہاں جنہیں دوسرے اس تو بعد حق کنے میں اس حق نے خلق کرنے نہیں پہلے خالق نے دسیہ لوگانوں کو سوچ لہو کہ میں حق کھا ہوں اگو صاحب اللہ میں کیسے خلق کرانگا کہ پھر وہ حق کھنگے یہ دا مطلب ہے کوئی بندہ سوچ سکتا ہے جی کہ اللہ کسے دور چل اللہ معافی دے ہوئے کسے طاقت نے سامنے چھوک گیا ہوئے اللہ معافی دے ہوئے اللہ معافی دے ہوئے نقلِ کفر کفر نباشد اللہ کسے دے سامنے نعوذ باللہ کمزور ہو گیا ہوئے خالق کے اکبر کسے دے سامنے قدی بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ حق ہے اس واسطے کے وہ حق ہے عزیزہ نگرہ میں قدر استعباد خالق کے کائنات نے سورہ مبارکہ نباش ارشاد فرمایا میرے حبیبین لوگوں پر واضح کر دو کہ لا يتقلمون الا من عزیل لہ الرحمن وقالا ثوابا ذالک یوم الحق ایک دن آ رہا ہے جب اللہ کی اجازت کے بغیر یہ بندہ ساتھ والے سے بات بھی نہیں کر سکے گا ساتھ والے سے گفتگو بھی نہیں کر سکے گا تکلم بھی نہیں کر سکے گا وہ دن آ رہا ہے بڑا سخت دن کا نام ہے قیامت اور وہ جو دن ہے نا خارف اپنا ذالکا یوم الحق وہ حق والا دن ہے یہ دا مطلب ہے قیامت بھی حق ہے اللہ بھی حق ہے قیامت بھی حق ہے اس قائنات دی سب تو پہلی ذات اللہ دیئے اس تو بعد مخلوق ہے تے آخر تے پھر قیامت ہے یہ دا مطلب ہے اس قائنات نے آغاز بھی حق تو کیتا ہے اس قائنات نے مکڑا بھی حق تے دے تے اے ہق ہے اے ہی حق ہے پھر خالق نے ایک اور جگہ ایک اور چیز نوں حق قرار دیتا ہوواللذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کے بھیجا کہ وہ بندوں کا حادی بن کے جائے اور وہ نبی ایک دین لے کے آیا خالق فرماندہ ودین الحق وہ دین دین حق ہے ادھا مطلب ہے اسلام بھی حق ہے اللہ بھی حق ہے قیامت بھی حق ہے اور میرے عزیزو اسلام بھی حق ہے اچھا جی ایک ہور حق دا تذکرہ خالق نے سورہ مبارکہ محمد جی فرمایا چھپیئے پارچ سورہ محمد ادھے وجہ خالق نے ایک حق دا تذکرہ فرمایا اور اس انداز میں فرمایا خالق فرمادہ جو لوگ کافر ہو گئے ہیں نا وہ تو باطل کی پیر بھی کرتے ہیں نا ہاں ہم بتاتے ہیں اور جو مومن ہے نا وہ حق کی پیر بھی کرتے ہیں جو ان کی رب کی طرف سے نازل ہو چکا وہ حق کی پیر بھی کرتے ہیں اور وہ حق کیا ہے خالق فرمادہ جن لوگوں نے نیک عمال کیے اور صاحب ایمان ہو چکے خالق فرمادہ ہاں ایمان بولاتے ہیں ایمان لاتے ہیں کس پر جو محمد پر نازل کیا گیا وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ جو نبی پر نازل کیا گیا یہی تو تمہارے رب کی طرف سے ہاں کا ہے میرے بانے جناب بہت شکریہ تسائنی توجہ فرمائی یہ دا مطلب ہے دا جناب علی یہ جنہیں چار میں حق جناب دے سامنے بیان کیتے ہیں اور قرآن پاک جو پیش کیتے ہیں اللہ حق ہے حق ہے قرآن حق ہے دینہ اسلام جی قیامت حق ہے مہربانی جنہوں اے حق نے نا جی تیفیر قدی بھی کسے دے سامنے چھکڑ گئے نہیں انہوں کوئی بندہ دبان دی کوشش نہ کرے نہ قیامت کسے دی مہتاج ہے نہ کسے دے سامنے چھکے گی اپنے فیصلے آپ کرے گی اللہ کسے دے سامنے نہیں چھکے گا کیونکہ وہ حق ہے قرآن جیسی کتاب کسے کتاب دی مہتاج نہیں کیونکہ اے حق ہے اور دینہ اسلام دے متعلق بندے قدی بھی نہ سوچن جنہیں سرمایہ دار اور ایسے ممالک جی نے اسلام دے متعلق گنا سوچن سوچ رہنے وہ اپنیاں سوچ دے رہے ہیں مسلمان اپنے عمال تے نظر کرنی ساڑھ حق ہے ساڑھ عمال جیسے بھی آئے رہے نا تو ٹارگٹ ساڑھ عمال نو کر سکنے دین حق ہے تو ساڑھ عمال کمزوری پیدا کر سکنے ساڑھ عمال بچ کوئی کمزوری ہو سکتی ہے نیسے جڑے ساڑھ کوئی دین ہے نا وہ دین حق ہے کسے مسلمان ملکدہ بادشاہ کسے یہودی اگے چھوک سکتا ہے اسلام کسے اگے نہیں چھوک سکتا ہے اسلام حق ہے شکریہ کبلا اسلام اسلام حق ہے کبلا بندے تھے مگر ایم پی اے ہوئے نا کہ وہ آکڑ کے بھیر دے بولو ایم اے نیم مگر ہوئے تو جس پہندہ بندہ پہی آئی رہا ایج پیہ کر دے نا اے نیجو گا نہیں لوگ حیران ہو کے پوچھتے نہیں تھا پتا کرو دے پچھے کی یہ دے پچھے کی پچھے تو ایم پی اے ہوئے تو بندے چھوک دے نہیں مسلمانہ نے شرم نہیں آنے چاہیے دی اللہ بھی پچھے ہوئے قرآن جیسا حق بھی پچھے ہوئے اسلام جیسا دین بھی کھوڑ ہوئے اور قیامتیں بھی اتبار ہوئے تو پھر بندہ یہی یہی کرے اب سو سے انہیں حق ساڑے کو رہنے نا جی انہیں حق ساڑے کو رہنے نا خدا دی قسم بندہ اعتماد کر جائے نا حق تے تے مانگت نہیں رہی دا جی منگندی کری لوڑے اللہ حق کے تے گنی ہیں کسیدہ موتاج نہیں انہوں حق من جائے نا وہ تھوڑ رہن نہیں دن دا اے سڑیاں اپنیاں کمزوریاں ہیں اے چار حق نے اچھا اللہ حق کے حق دی دشمنی ہر صورت اندھی ہے اے پریشان اندھی لوڑ نہیں تُسے یہ چھے کھلو کے سڑکے حق دی گل کر کے بیکھو کسے معاملے چھوٹی جی مثال میں دینا پھر لڑائی ہو جاندی ہے تُسے صحیح گل ذرا کرو آنکھو نہ پیان جو ہے لڑائی چھوٹی ہو جائے کوئی معاملہ ہو جائے تُسے کھلو کے جڑی اصلی گل حقیقتیں کر کے بیکھو کدی ممکن نہیں پتور دے مصیبت نہ آئے کیونکہ حق دی مخالفت اندھی ہے اللہ فرمتا ہے انسان مجھے زمانے کی قسم انسان خسارے میں جا رہا ہے انسان گھاٹے میں جا رہا ہے انسان نکران میں جا رہا ہے سوائے ان کے جو ایمان والے بھی ہیں اور آمان بھی ان کے اچھے ہیں اللہ فرمتا ہے جو ایمان رکھتے ہو نا تو عمال صالح کرتے ہوں وَتَوَاسُو بِلْحَقِّ وَتَوَاسُو بِسَبْر یہ بات یاد رکھنا جب حق کی بات کرو گے نا تو پھر صبر بھی کرنا تو ساتھ وجہو فرمائے جب حق کی بات کرو گے تو صبر کا دامن نہ چھوڑنا صبر اندھے مصیبت دے یہ صبر اندھے ہمیشہ مصیبت دے اگر وَتَوَاسُو بِلْحَقِّ وَتَوَاسُ بِسَبْر جتھے حق دی گل کرو گے مصیبت آئے گی آئے گی تو پھر صبر کرنا پہ گا بس توجہو رکھنا وَتَوَاسُو بِلْحَقِّ وَتَوَاسُو بِسَبْر جتھے حق بولو گے اوٹھے مصیبت آئے گی کیونکہ حق دی مخارفت ہر جگہ موجود اندھی ہے ایک منٹ نہیں لگتا تو سی حق دی گل کرو مخارفت پڑھے سامنے ایک لمحے تو پہلے آئے گی اے دسو ساڑھے جیسا بندہ مسکین گناہ گار حق دی گل کرے تے مخارفت کھول کے سامنے منٹ نہیں لگتا تے آجان دی تے جڑا عزل دا حق ہے تے اب تک حق رہے گا تو اللہ خیال ہے اللہ دی مخارفت کوئی نہیں خدا دی قسم اللہ دی مخلوق جو بندے آنکھ ہے اللہ ہی میں ہے اوہ چلو یارا مخارفت کس اچھو دری دی بندہ کرے دنیا دی مثالے تے بندہ اے کہہ سکتا ہے کہ اے ٹھیک نہیں اے چودری نہیں اے کہتا چودری ہے تے جے بندہ کس ایک آمدہ نہ ہوئے تے آنکھے چودری میں ہے ایک مرلا زمین نہ ہوئے تو سو مربیہ دے مارک دے سامنے کھلو گیا کہ چودری میں ہے چوڑی مارنے یہ دا مطلب ہے فیراؤن چوڑی ماری ہے آئے 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 نمرون چوڑی ماری ہے اے کارون دے اس قسم دے لوگاں چوڑا ہی ماری ہے اللہ نواندنے اللہ سے یہاں رابی ہے سے یہاں یقین کرو اے دا مطلب ہے اللہ حق کے او دی مخالفت ہے نا قیامت حق کے او دے منکر ہے نا قرآن حق کے او دے منکر ہے نا تے پھر دین حق کے دین دے بھی منکر ہے نا بس جیلا حق کے نا او دا کوئی نہ کوئی کتے نہ کتے مخالف ضرور ہوندہ میں حران ہاں کہ جیدی مخالفت ہوئے جیدی نا ہتھیوں دی پڑھنا چاہی دے نا بھئی جیدی نا جیدی مخالفت ہوئے ہتھیوں دے پڑھنا چاہی دے پھر جیڑا اللہ دا مخالف ہے او اللہ نہ لڑے جیڑا قرآن دا مخالف ہے قرآن نہ لڑے تے جیڑا اسلام دا مخالف ہے او اسلام نہ لڑے تے جیڑا قیامت نہ مخالف ہے او قیامت نہ لڑے حدم ہو گئی اچوان حق کا دے دشمن مصطفیٰ دیت تھی کیوں پہ اندیسہ تو آڑی کیا کہا ہے بہت ہے بہت شکریہ جناب بھئی اللہ حقے او دے دشمن وی لڑن تے مصطفیٰ نا قرآن حقے قرآن دے منکر وی لڑن تے مصطفیٰ نا پھر قرآن دے منکر بھی احسن تو انو بتا ہے کتاب دے منکر لب جائے دنے لب بڑے ہوتا اجیڑا بندہ کو دو طرح قتل کر کے اندر تُٹ جائے اندر جدوں کوئی ملاقات تے جائے تے وہ اندر میرا کچھ کرو وہ اندریں کرنے آپ ہے کھوڑکی کر دے آپ ہے کانکھ بھی نہیں پہ کر دے وہ پھر وکیل نے انہوں نے لیجنڈ نے پھر انہوں نے سمجھا کی پہ کرنے وکیل آندا ہے میں فیسا فوسا صحیح پہ لئی نا تے بچوں کٹنا پہا کوئی نا کوئی دلائل دینے تے جاجنوں ہیں نا آخر کوئی کمزوری ایف آئی آر چو ملے ہے تے میں کٹ کے سامنے رکھا میں دوست وکیل آندا سلا بھی کر چکاں کوئی نا کوئی جتھے کمزوری رہ گئی ہے نا اگو تیرے تے دنسو دودہ پرچیاں میں کی کرو وہ اندر میں نے سدھی گلدہ سے پیسے کینے لڑے وہ اندر گلدہ پیسے ہندھی نہیں پیسے ترے کارتے دین دینے پہ جاج دے سامنے تے دلائل تیڑے دینے نا وہ گوانا تھا جاج کینے پیسے لڑے دینے وہ اندر تو بے وکوف ہے گالک کے میں دی کرنے پہ وہ اللہ دیا بندیاں پیسے جڑا بھی لوے گا نا آخر تن سے ترے تے تن سو دو لگی ہے نا وہ تن سو دو دی ایک سزا قانون دی کتاب بچ لہی ہے وہ میں چٹ گیاں بچوں دلائلی میں دنے نے جڑی سزا کتاب دے بچ لہی ہے تن سو دو دی وہ نہ تے جاج مٹا سکتا تے نہ میں مٹا سکنا آخر علم دی گل لے وقالت پہ ہون دی یہ بحث پہ ہون دی یہ گواث ہوا کٹھے سارا کچھ پہ ہوندہ ہے لیکن جنا قانون دی کتاب جی تین سو دو لگی ہے وہ دو سن پڑھنو پتا لگ دا ہے میں نو بندے نہیں پہ مروان دے کتاب پہ ہی مروان دی تو ساگا اور نہیں فرمایا آدموں کے یار سار اٹھاو میرے نا یہ دا مطلبیہ نو پڑھنو وہ دو سر جپانی پہ ہندہ ہے پہ گان بندیاں دی نہیں وہ قانون دی کتاب ہے جڑی پہ میں نو مروان دی ہون پتا لگے عرب دے باتو قرآن دے مخالف کے ہون سن اوہ قانون شکن سڑتے ہیں قانون سی شکریہ جناب پڑھے لکھے دوستہ سی فرماو سارا عرب قانون شکن سی یہ سارا قانون ہے کی یہ سارا قرآن موٹے شیشیاں دی اڑکلا کے پڑھ لو ایک کی گلس پورے قرآن دے پڑھن تو بات نتیجہ نکلے گا جائز کیا ہے نجائز کیا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے ایک قانون دی کتاب ہے قبلہ اے دے مخالف ہے سرنا اچھا مخالف ہے دے سرنا تھی نبی دے پہنے دے نے مخالف دین دے نے لڑ دے نبی نال دے تو اسی فرماو عرب دے ہم پہ دعا نے کدے قتل دا پروگرام بنائے بولو یار سرکار دو عالم دا اللہ پاک دے قتل دا پروگرام بنائے قیامت نوں تیار گڑ کرن دا پروگرام بنائے دین نوں صلاح کو کی تینے پہ قرآن دا کچھ کریے کدے مخالف ہیں نبی دے حق اون چار تکلیف حق دیے حق تین نبی دے پہنے دن اللہ فرماو میں ہی حکم کرو خالق دی آباد یا یحناس قد جاکم الرسول بے لحق یہ جو رسول تمہارے سامنے پھر رہا ہے نا یہی تو حق ہے آباد رسول حق ہے لاؤ جیہاں بندے بڑے سینے بیٹھے جہاں ترہ چار انہاں اٹھ ناؤں وریاں کہنا نبی حق نبی حق نبی حق تخیر تیا کہنا رہا حیدری یہ دا مطلب پہ لوکانوں دا سے انہاں میں چھڑے ہیں پہ پہلا نبی نو حق منیاں ہوئے تے علی سمجھے چاہ جائے ایک انہاں پہلے انہاں نعرہ لہے نبی حق پھر انہاں کہنا رہا حیدری حیدر سمجھے چیئے انہاں وہ ہندہ ہے جیڑا مصطفیٰ حق من جائے اور نبی پاک بھی سارے جانوں منوا کے راضی نہیں میں تو انہاں صحیح گلتا سا صحیح میں تو انہاں گلتا ساں ساڑے باستہ وکری روٹی پکائی ہندی یہ بندیاں مولویاں ساکرہ باستہ ادھر کو مومن اونج جان لگے نا اللہ کہ وہ یہ قیمتی نا سارے قیمتی دے او آندھر نے تو اڈا ادھر نہیں تو اڈا لنگر نہیں جی ادھر بندیاں دا لنگر آؤ ادھر سانو ہوں تو دوسری گھوڑے کی سامنے دیو تو اڈا لنگر اور پائی جی ادھر نہیں جی بندیاں نا لنگر آؤ ادھر دیو تو یہاں پھر ایک کل فرمان در او اے ادھر نہیں ہو اے مومن نا لنگر آؤ ادھر مولوی تو انہاں منافق جان لنے ساں اے مومن نا لنگر آؤ ادھر اے ایسی بھی تو اٹھر پیچھو سانکی ہوئی لیکن وہ اندر نہیں مولو صاحب ایسی گھر کو نہیں ایسی تو انہاں مومن میں سامنے ہیں تو انسان میں سامنے ہیں ایسی گھر نہیں اونج پھر تو اٹھر کدر نہیں پھر تسی پڑھن آڑے ہو پڑھ دے کسی کی ہیں ذکر محمد و آل محمد کرنے اجلا ذکر آل محمد کرے آل محمد کرے تو علی علیہ السلام دا ذکر کرے لوکی ہو دی روٹی کے سارے نہیں دن دے اے ولایت محمد نے آل محمد میری شاہید کیسا تیرا کی خیار اے عام شاہید میں تو اٹھر گال دی میں تو اٹھر گال دی تاہید کر رہے ہیں خدا دی قسم ایک لکھ تو زیادہ بندے جمع صلی خمہ گدیر دے میدانے تے حضور نے مولا دا ہاتھ پلند کر کے نا کہ دو سارے جہنو آکھے بے مننوں گے تے میرا گزار ہے فرمیے میرے تکہ میں تو اٹھر دک پوچھا دے نا دیکھو نبی نے فرمیے بے سارے جہنو آئے مولا نہیں من کون تو مولا فہاد علی مولا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے تاؤناک ہے نبی حق نبی حق کے تے علی حق جنہاں نبی نوی انتاکہ کریم انہیں آگے کتے جائے گا نبی حق کے نبی بزارانچ تورے تے حق کے ممبر تے آوے تے حق کے بے کے کتے گل کر دے ہوں تے حق کے کھانا کھان دے ہوں تے حق کے خدا دی قسم نبی نے پانی پہ اللہ ترے کتانا واری واری پیتا ہے ترے سال ہے کے پھر پیتا ہے چھڑے ہیں تھوڑا پی کے پھر چھڑے ہیں ترہی واری پیتا ہے نبی پہ دست دے سان کہ میرا ہر عمل حق بڑھنا ہے انہوں تک جڑا بندہ پانی تک ہی پینا ہوں دا ایک گلاس سارا ہے تو واری نانا پیو ترہی واری کو ٹھکر کے ترہی واری پیو ذہن چھ سوچو پہ نبی یہ ترہی واری سال ہے کے پینتے سال یہ ڈاکٹر بھی ہونا دنے پہ ایک واری نہ پھالو کسے وڑے ہواہ دی نالج اینا پتھروں ٹھوڑ گیا نا کترہ تو پھر اتھرو آجندہ تے بندہ کھاؤں کھاؤں کرتا ہے اے دا مطلب ہے حقیم نے بڑے چیندہ دا چھڑے آئے نبی دا چھوٹا چھوٹا عمل بھی ساڑے واسطے نمون ہے اور اینے حق کے اینے حق کے یہ نبی پاک دی مخالفت حق دی وجہ دوائی ہے لیکن تمہارے پہ حق چار جنہیں پڑھیں پڑھیں حق چار پڑھیں نا اللہ حق قیامت حق قرآن حق تدین یہ عرب دے بدو میرے نبی دیا تھے کیوں پہ اندسان پڑھیں حق نہیں لیکن اللہ فرماتا میرا رسول میں ربکم یہ جو رسول تم میں آیا ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے وہ رتے رہنے وہ ہاتھ کوئی نہیں سی ہوں دا اللہ بھی غیب قیامت بھی غیب تے دین ایک قانونے تے قرآن ایک کتابے سامنے تے ٹوٹ دے پھر دے نبی نظر ہوں دے سرنا یہ دا مطلب ہے بدوانو ہی پتا دی اے نانا ہووے دے دجیانا دے پتا ہی کوئی نہیں سی لگا ہوئے ہوئے عرب دا جاہل بھی جان دے شکریہ مہربانی عرب دا جاہل بھی جان دے اللہ حق تائیں جے محمد اکھے کن ہو اللہ ہوا حد ہوئے ہوئے اللہ حق ہے تے وہ دسیا انہیں قرآن حق ہے تے اس حق دے بولن نار او حق نہیں بڑھے ہاں اس حق دے بولن نار اے ہاں نبی بولے تے اے حق بن دے نبی اعلان کرے تے قیامت حق بن دے نبی عمل کرے تے دین حق بن دے نبی دسے تے اللہ حق بن دے اور جان دے سن پہ اصل نہ مرکز حق آئے مرکز حق آئے اوہ ساریاں سلا کی تھی پہ ایدہ کی کرنا چاہے چاریس سال تک خیری میری سارا سارا پینڈا آمانتا میں نبی کو رکھتا سی تے امین سمجھ گئے گلہ پوچھ دے سارا صادق سمجھ گئے کہ یہودیاں اور یہودیاں دیا آورتاں پچھلے اندر چلی بیٹھ ریاں ہوتی ہیں سنہا تے لمبی سال ہے کہ نہ پڑھ ریا ایک بیبی نے نال دی نو پوچھیا ایک خوشبو پہ ہوں گی یہ گلی جو صادق دے نہیں لنگے یعنی سرکار دا اس میں گرامی لوکاں صادق رکھ لیا سی محمد نہ کٹ بلان دے سنہا کوئی اندھا سے کدر امین بیکھا جا کوئی اندھا سے کدر صادق بیکھا جا نبی اپنے کردار نال نال رکھوا ایسا تے اے بندے تنگ ہوئے انہیں عودوں جدو میرے نبی نے نبی تے حق ہے اسی نبی تے ذہن آلی چا اللہ حق ہے اسی قرآن حق ہے اسی اسلام حق ہے اسی قیامت نبی تے ذہن چاہاں کہ اسی نبی تے نبی بڑھن کے آیا نا اس سارا حق نبی دے اندر ہے اسی چالی سال اللہ دے حکم نال خاموش رہے جی میں حق بار نکلے ہے نا بار یعنی نبی تے ذبان چون بار عودوں تکلیف ہوئی جی جدو بار نکلے ہے نا حق عودوں تکلیف شروع ہوئی ہے حق جدو بار ہوند ہے نا تکلیف دے اندھی ہے نا جی حق بار نکلے آ انہوں تکلیف ہوگی انہوں کٹھے ہو جو بھئی اور تے دارے کٹھے ہو سارے کٹھے ہو گیا آیا کی بند لگیا جی ایدہ مطلب ہے بہت چلو جی کہ بہت کچھ نہیں کسے کام دے نہیں اگو وہاں تا شراب بھی بندے اگو جوا بھی بندے اگو سود بھی کونی لے سکتا ساڑا تے کاروباری صاحب نا بند ہو گیا نا تو سی کیوں کو بران دے ساڑا کے رہے ہیں جیدہ کو کاروبار رہے ہیں او جنہ دے ہے سنو بند ہونے سن نا دیکھو جی نا اللہ سامنے آیا تے نا اجے قرآن پورا سامنے آیا تے نا قیامت سامنے آئی تے دین میں نبی دی شکل ہی سامنے آئے ہیں عرب دیاں بندیاں نے اللہ نے سی وے کھیا محمد وے کھیا سی بولو میرے نال انہوں نے سوچیا پی اگر ان وہ سی من گئے اے دے کہنے تے لگن لگ پئے تے جویں دے زندگی اے گزار دے او میں دے گزار نہیں پہنی ہے نا یعنی ہم ساہدہ خیال رکھ دے سانو رکھنا پہنے یتیمہ تے ہاتھ رکھ دے سانو رکھنا پہنے کمائی کر کے سارے دن دی تے بیو گانو دینی پہنی ہے پھر جوبہ وہ بھی نہیں شراب وہ بھی نہیں سود وہ بھی نہیں انہوں کے پہ ساڑھی اے زندگی کمیدی ہو جائے گی کمیدے ہو جائیں گے کارو بھر بھی سارا ٹرگیا اصل اچھ مصطفیٰ دی ذات چون انہوں نے ایک نظام پہ نظر ہوں دا سی جدا نان نظام مصطفیٰ اے 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 تساقہ اور فرمایا او یارہ او نظام دے پانفلٹ نبی نے نہیں سنونڈے دنیا تے جنیاں پارٹیاں بندی ہیں انہوں پانفلٹ تقسیم کر دی ہیں انہوں پہ اے سادہ منشور ہے اس ہی ایک کرانگے اس ہی ایک کرانگے اس ہی ایک کرانگے نبی نے پانفلٹ نہیں بندے آپ پیٹڑ دے جاندے سندھ دے پتا لگ جا جاندہ سی آہ نظام جا رہے ہیں نبی دا اٹھنا ایک نظام دیتا ہے نبی دا بیٹھنا ایک نظام دیتا ہے نبی دا سونہ ایک نظام دیتا ہے نبی دا کھانا ایک نظام دیتا ہے نظام عدل دیتا ہے نبی خوراک کھان دینے نظام عدل دیتا ہے نبی گفتگو کر دینے اور نبی تک کھول کے حسیانی ساری زندگی میرا نبی اور جبیں آوازیں دور دور جانتے ہیں نا جدو بہت زیادہ خوش ہوں دے سان تے صرف دندان مبارک نظر ہوں دے سان جلہا ایڈا اتدال چوبینا او کون دہا دی اندہ عزیزہ نے گرامی قدر سرکار دوارم پی مخاربت شروع ہوئی ہے جدو حق حضور نے اللہ دے حکم نا بار کٹے کہ اللہ ایک جی ہے تو اہاں نظام جی وہ بندے کٹھے ہو گئے میں حیران ہوں کہ جنہیں بندے کٹھے ہوئے انہاں صلاح کی تھی کہ چلیئے بھائی چلیئے کتھے ابو طالب کو ادھرے جا کے گھر کرنے حد ہو گئی چار حق میں آگے پڑے نے پنجوہ وہ حق کے جنہیں چار منوائے نے چار حق پہلے پڑے نے پنجوہ میرا نبی اور حق کے جنہیں وہ سارے حق منوائے لیں تو بندے ہوں در چلیئے ابو طالب کو ایک آلتہ سو بھئی اتھر بار گڑی ایسی کھلوتی ہوئے پوٹھی کوئی گڑی نہ لنگ سکے تو کوئی بندہ منوائے کا کہ مولوی ہے کی گئی میری گڑی بھی نہ ہوئے اب بندے بار پر اٹھیں انہوں نے آواز نہ چاندی ہوئے تو بندے منوائے نہ ماتے سکتے ہیں مولوی کی کرنے میں نوں کی پتہ جانتی ہے کہ نہیں بار گڑ بڑ ہوئے چھوٹی موٹی کچھو پانی چاہی دعوے کیسے بندے واشروم بند دو تو بندہ ماں کے مولوی نیری تقریری کار شڑی ہے تو واشروم کنے شاہ صاف کرنے یار سارے مہمان ہوئے حسنے تو سیئے سکھلتا ہوں پھر میرا ایک کام نہیں میرا ایک کام نہیں ایک سارے کام اگر ڈسٹرپنگ کدھر ہوئے ایمان نالتا سیاجے کدھر کھل جاں بانی کھل بانی کھل یہ سارا عرب اپو طالب نو بانی سمجھ دا سی کیا کہنے ہیں بات رہو جنا یہ سارے اسلام دا بانی یہ سارے نظام دا بانی چار حق جیدے مو جو نکل کے ثابت ہونے نے اس حق دا نام مصطفیٰ ہے تے اوندہ نے حضرت ابو طالب کو آگر تو اڑنا گر کرنی سی حضرت نے فرما کرو خیر سی اونہ کے خیر ہی ہے پر خیر بھی کوئی نہیں حضرت نے فرمایا کیوں ہے اونہ کے توڑے پتی جنہ جڑے محمد ہاں ہاں کیوں ہے جیو کم ٹھیک نہیں کر رہا کم ٹھیک نہیں ہو رہا حضرت ابو طالب فرما دے نے اوڈہ علامہ لے کے آئے جنہوں تساں صادقہ کے اوڈہ علامہ لے کے آئے جنہوں تساں امینہ کے اے توانو میں اکیسی یہ مانتا ہوں دے رکھو نہیں وہ ہے یمین اچھا تو میں اکیسی نو صادقہ کھو بندے کرنے لگے نہیں ابو طالب وہ ہے ہی صادق تے اوہ آندہ ہے ساڑے بوتو بھی کسے کام دے نہیں اوہ آندہ ہے اشرا بھی غلط ہے اوہ آندہ ہے جوا بھی غلط ہے اوہ آندہ ہے سود بھی غلط ہے اوہ آندہ ہے امتریاں مہمانا نکا بھی غلط ہے اوہ آندہ ہے اے بھی غلط ہے اوہ آندہ ہے اے بھی غلط ہے کون آندہ جے اوہ صادق فرمایا جو صادق جو آندہ ہے نا ٹھیک ہے جیو سادے کے وہ جیو سادے کے تو جیو آندہ ہے ٹھیک آندہ ہے سارا کفر پریشان ہو گیا جیلا کفر نو پریشان کر دینا اوہی علیدہ اببہ ہوں اوہی علیدہ والدہ گرامی نے اوہی والدہ گرامی حیدر قرار کیا جاندہ ہے اوہی علیدہ والدہ سارا کفر پریشان ہو گیا تے ویخ کے کرنے لگے کہ ہاں بھائی انہوں نے کہا جناب تو سی گانے ساری سچی کر دیو سادے کے یہ سانکھ ہے امین میں یہ سانکھ ہے سادے معاملات ہے جو سادے کے سادے معاملات ہے جو امین ہے لیکن آجنا کام ہونے شروع ہے انہوں نے کہا یہ کیوں ہے اوہاں دے اللہ اکھے فرما ٹھیک ہے انہوں نے کہا ساڑا پیغام پہنچا سکتے دیو انہوں تک نبی حق ہے نبی حق ہے ایک کافرن کاؤں دس کیسی حق تک پہنچنا ہوئے تھے پہلا ابن طالب کوڑا آئے تھے انہوں نے کہا ساڑا پیغام پہنچا سکتے ہو ابو طالب ہے گھرنگے کیوں نہیں میرے کوڑے میرے پتی جاں گھل کرو انہوں نے کہا ایک کام چھڑ دینا لا الہ الا اللہ تو اسی کچھ آفران لے کے آئے کی آفران عجیبی ہو ہی نہیں جاں یہوں لے کے آئے ساں حق نوں کمزور کرنواستے حق بیانی تو روکڑ واسدے انہا کیا اے جے تے چندہ چدرہ تے سربراہی تے بادشاہت عرب دی اسی سارے عرب دے سربراہ کٹھے ہو کے سردار اس سرداری تے بادشاہت پہ دے حوالے کرنے اسی بنانے آپنا سردار مصطفیٰ اسی بنانے آپ تے اے چھڑ دے لا الہ الا اللہ اے چھڑ دے حضرت ابو تعالیٰ فرمائے کوئی اگلی گل کرنی ہے کہنے لگے کھور بھی گل ہے اگر کوئی پیسے ہی کمی سمجھ دے کئی بندے شروع کر دے دیں تحریکاں پیسے ہاں واسدے اور کئی بندے صرف تحریک پیسے واسدے شروع کر دے دیں کہ اینج کرانگے تھے انہیں پہ کٹھے ہو جانگے ٹکٹاں بھی بیچنے لگیے تھے انہیں ہو جانگے انہاں کہا جیتے پیسے ہاں پوسے ہاں واسدے پہ کر دے تے پھر اسی پیسے کٹھے کر کے دولت ہو دیا قدمہ جیتے ٹیر کر دنے تے حکم کر انہاں کہاں کو ارگل کرنی ہے انہاں کہاں کتری جی گل ہے شادی کرنا چاہ دنے اگر کسے عورت نہ عرب دی کسے عورت نہ تے کوئی روڑا نہیں صرف موکڑن اسی یونہ دیکھنیز بنا دیاں گے اس بی بی نو روڑا کوئی نہیں ایدہ مطلب ہے بادشاہت تے دولت تے عورت اے نمیاں آفرہ نہیں اے دوسرا کھار نہیں فرمایا جنیاں بندیاں پہرہ تو نکڑے نہیں تے جنیاں تھڑکے نہیں اترمہ شاہمہ تو نکڑے نہیں اے بندے دی جی قدرت اللہ معافی دے وے اے عام آدمی دی فطرت ہوندی ہے کہ چود رہا ضرور چیندہ بندہ کیڑا بندہ ہے کئی بندے انہوں ککھا نلب ہے تو سارے پینڈ دیا وے نہیں ہے صحابہ کرانے لگ پینڈ دی تو پتہ چلو کسے گالدی چیر میں نہیں مل جائے دو ترہ بندے لانتے دینے دو فرانتے دینے با بھا 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 یہ داد مل دی ہے نا آت کمار کیتی ہے آت کمار کیتی ہے بندہ آندا چلو دو چار بندے صفائی کردن کر تو میں کروا دیا کروں کم کم چلو پہ انہا ہوئے پہ دو ترائی میں نو آکے آکھڑا کتنہ ہاں کتنے ہوں دنی میں ہرمدہ چودرہ چاندہ رہے ہیں یہ عام آدمی دیگر چودرہ بھی بندے چاندہ رہے ہیں پیسے بھی بندے چاندہ رہے ہیں خیر تسیدے بلکل ان چاندہ جنہیں بیٹھے ہونا یہ تو توڑی چوپ پہ دحس دیئے پہ تسید پیسے نو کھاکھ بھی نہیں سمجھتے وہ سمجھ آگئی ہے اس تو علاوہ جنہیں بندے نے وہ تقریباً پیسے پسند کر دے تو آٹے تو علاوہ تو سیدھے کر جیسے نو پہ بلکل بھی کھاکھ نہیں سمجھتے جنہیں دوسرے لوگ نے کوئی وہ پیسے نو بڑا پسند کر دے جنہ پیسہ آج ہے وہ تھوڑا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تیسری گل وہ جنہیں یہ فیروتوں نے پتا پہ تسید بھی اس راندہ تر نہیں نہیں ایڈ تیسری گل لے شادی بڑی وہ بھی بندے اچھی تو اچھی پسند کر دے ٹھیک ہے یہ ترہوے آفراؤں نہ کیتی ہیں ترہوے حضرت عبو طالب فرما دے ہون میں تو ایناڑ گال کوئی نہیں کرنی جنہیں یہ مہد اترہ کرنی ہے ہون میں او دیناڑ کرنا او آ کے تو ان دست ہے سرکار نے جا کے حضرت رسول خدا نگر کی تھی سرکار نے فرمایا آؤ میں چلنا آپ میں کر لینا میں آپ کر لینا حق جو میں ہے تو میں آپ کرنا اللہ دے مخالف نے قرآن دے مخالف نے دین دے مخالف نے کوئی روڑا نہیں آفراؤں میرے واسطے پہ کر دینا سرکار نے آکے جاڑی گال کیتی ہے دن باغ باغ ہو جائے گا سر میں آکے حضرت فرما دے پہلی گال کیا فرمایجے کیا کیا جائے فرمایجے میرے موہ نکل گیا جائے انہیں بکواس کیتی تھی حالات ایسے بڑھ گئے امن و قیم رکھ دیا رکھ دیا ایو جیرو فرمانا کھنا پہ گئے کہنے لگے محمد اسی چدرات دینا چاہنے تینوں بادشاہ بنا دینے تینوں پورے عرب دا فرمایے عرب کتھوں شروع ہوندہ ہے آو تھوں تے کتھے مگدہ ہے آو تھے نبی فرما دینے چلے ہو گیا ہو تے کمڑے ہو گیا وہ میں نو محدود پہ کر دے وہ میں تے آلمین دی رحمت آن اور رب العالمین میں رحمت اللی العالمین اور میرے تے ہلکے دا صابنی پہ لگ دا جی تھو تا کودی خدا ہی دا ہلکا ہے لِلْعَالَمِينَ نَزِيرًا او تھو تا کلنے میں نو پیغمبر بنا کے پیجے عرب دی بادشاہ ہی پہ دینے اللہ میں نو دو جہانہ دا بادشاہ بنائے پیڑے جا پیہ کے ہوندے نالتے ماندہ دو جی گیلے کرنی ہے اور ساکہ کرتا شاڑنا ایک کو آ رہی انہیں آگا جی دولت بھی دینے آ تے عورت بھی جڑی تسی جاندے ہونا او دینے شادی بھی تُو ہڑی کروا دنے آ آئی تھے نبی نے ایسی گل کی تیئے پورے کفر دے سر تھلے چک گئے نبی فرما دے نے جھے تھے دولت اور پھر عورت دو بے شیمہ تسا دینیاں نے وہ جی سللہ میں نو بادشاہ ہی دیتی ہے نا اس میں نو عورت ہو دیتی ہے جی دے سارے تسی مکروز بھائی بھائی میں نو لگے ہو میں نو لگے ہو دولت آمہان صدقہ جامہ آباد رہو جاندے ہیں اینا پھر رابطے کیتے اس دور دیاں یہودی تے عیسائی علمانہ کہنے لگے کسے طریقے اسا نو زباللہ چکانا ضرور ہے کسے طریقے یہودی یہودی تے وہ دو عیسائی بڑے عالم انتصر نا اہل کتاب انہا کیا عالم لے انہیں تے گانے کرانے آ چلو پہنے جسی نہیں انہوں لے انہیں تے یوگیان دے گانے کرانے آ علم نہ قدیدے چکے گا پھر حکیم لے آمانگے دنہ بندے حکمت نہ قدیدے چکے گا پھر پھر کہنے لگے جی علم و حکمت نہ بھی ساڑھے کلنا نہ چوک سکیا تے پھر یہ آسی ہے نہیں جی آخری گھر پھر یہ ہی ہوندھی ہے نا جدو دلائل موک جان پھر تماکے ہی کر رہے ہوندھے نے نا واہ واہ کیا بات ہے بھائی پڑے لکھے دوست تشریف فرماؤ بابا جی جدو کسے کہنے لگو دلائل موک جان خیر ہو توانی نوجوانوں سوائے تماکے دلائل لگے دے لگو دے اللہ فرمائے میرے حبیب میں تے نو حق بنایا نا تے میں تیری حق دی سپورٹ واسطہ کی کیتا ہے اینا تیرے کڑا عالم لے انہیں یو علی محمل کتابہ میں نے تجھے معلم بنا کے بھیجا ہے اینا تیرے سامنے دھنا تے حقیم لے انہیں وان حکمہ میں نے تے حکمت کا بھی معلم بنا کے بھیجا ہے اینا مطلب زمانہ جنہوں حق آکھنا چاہے تیان رکھے اور کسے اینگل تو چھوکتے نہیں جائے گا لطیف گارسی لطیف گارسی میں چلتی کر گیا جنہوں اللہ حق بنائے وہ کسے اینگل تو بھی انہیں سامنے بن دیاؤں چھوکے گا نہیں میری لرائی دیگال نہیں وہ دیکھوڑ علم انہوں نے چاہتے ہیں کہ ہر بندے دا علم وہ دے تو تھوڑا ہو وہ دیکھوڑ حکمت دے نہیں ہونی چاہتے ہیں کہ ہر بندے دے حکمت دے تو تھوڑی ہوئے ورنہ حق تے کوئی گھانے با جائے گا یار ورنہ حق چھوک جائے گا بڑے عالم تے سامنے چھوٹا عالم چھوک جائے گا اللہ فرما دا میرے حبی میں تنجھے حق قرار دیتا ہے نا تے تیرا علم ایسا بنائے دیتا ہے جدہ ناڑ کے سدہ علم نہیں ملتا اور حکیم تے نویڈہ بٹا بنائے کس نے انہوں دے حکمت نہیں ملتی یہ دہ مطلب ہے نبی حق کا کھن تو بعد علی حق کھن دنے انہوں نے بوٹی نہیں پیتی کہا نبی فرماسی انا مدینت العلمیں وآلی ان بابوہا انا دار الحکمت وآلی ان بابوہا اگر میں علم دا شہرہ تاہوی دروازہ علی ہے یہ حکمت دا گھارہ تاہوی دروازہ علی سبحان اللہ اللہ جنبی علی اور سارے حکیم تے عالم ناکام ہو گئے تو اے مشرق پھر پریشان ہو گئے ہنے نے کیسے لکھی تھی ہنے آکھا لڑائی رہ گئے جیبہ ٹھیک ہے ہنے محمد تیری ساڑی کھولی جنگی جہاں نے قتل دا پروگرام بنا رہا خالق نے پھر بیکھیا فرمایا حبیبوں بھی فکر نہ کریں جڑے اللہ نے تیرے دلتے علم نازل کیتا ہے کیتا ہے نا جس اللہ نے تیرے دلتے حکمت نازل کیتی ہے کیتی ہے نا جی فرمایا انزلن الحدیدہ لوہا بھی میں نازل کروں گا لوہا میں نے نازل کیا کیسا لوہا باس ان شدید ان جو سخت ہوگا اس میں سخت جنگ ہوگی سخت لوہا ہوگا وہ منافع لنازی لوگوں کے لئے اس میں فائدے ہوں گے ولی جانم اللہ میں ینسرہ ورسولہ میں اوپر سے لوہا نازل کروں گا ہتھیار کی شکل میں تاکہ وہ بندہ ظاہر ہو جائے جو غیب میں رہ کر اللہ کا بھی مددگار ہے اس کے رسول کا بھی مددگار ہے سید ابون علام مدودی صاحب نے مدودی صاحب نے تفہیم القرآن چلے لیا کہ وہ جو لوہا نازل ہوا وہ کوئی جنگی ہتھیار ہے وہ کوئی جنگی وہ کوئی جنگی ہتھیار ہے علی نکی صاحب لکھنوں ورے انہوں نے فرمائے میرے دوست جب ہتھیار مان گیا ہے نا تو یہ بھی مان جا کہ وہ ظلفقار ہے ہائے ہائے یہ بھی مان جا کہ وہ ظلفقار ہے اور ظلفقار عودوں آئی ہے جدو نو مرتبہ حضرت علیدی تلوار پہلے دنگی ہوئی ہے دنگی معاف کرنا کجھے ٹراکتھنے آگے نہیں ہوئی بندے مار مار گئے دنگی ہو گئی اخیر ٹٹ گئی عودوں میرے نبی نے فرمایا شاہ سوار ہوتھوں دا تلوار ہوتھوں دی جتھوں شاہ سوار دیتا ہی ہوتھو تلوار بھے میرے قرآن عدیس علامہ دی لکھی کتاب میرے کھر موجود ہے مکیوں میں خود خرید دیئے اور یار خرید دیئے مگوائی نہیں مکہ شریف چونکہ خرید دیئے بالکل حرم دے سامنے میں نو بیعت اللہ شریف دی قسم سامنے قرآنیں اُدھے چلے لکھے جبریل آگیا کہ اللہ فتہ اللہ علی فرمایا میں حق بنا کر پھیجی آخر تھا تو انہوں پتا جدی کوئی پیش نہ جائے وہ فرزول فکار بھی آگئی جہاد بھی جاری ہو گیا حیدر قرار پچھے سے حق حق حرپا سے ہو گئی اخیر اتھے کر کے آگئے پہ چلو ٹھیک ہے جی انتظار کرو کنہ کچھ یہ رہے اللہ معافی دے سار اٹھاؤ جی کنہ کچھ یہ رہے اے حق عیدے تک کی حق کے حق عیدے تک کی حق کے کچھ زندگی گزر گئی یہ تھوڑی اور گزرے گی اے دنیا چھڑن گے نبی پاک دے مطلب سوچ دیں ایدہ پتر کوئی نہیں اے دنیا چھڑے گا جتھے اے دفن ہوں گے نال حق بھی دفن ہو جائے گا اجھے نبی پریشان نہیں سڑھوے جنہوں اللہ نے فرمایا ہے میں نوں جان دے نہیں انہا توائے نکل کاؤ سار میں نے تجھے کاؤ سار عطا کی ہے فسلل ربی کون ہر انہا شاریاں کہو والا بدر تیرا دشمن بے اولاد رہے گا توں کیوں رہے گا کیا میں نے تجھے فاطمہ نہیں عطا کی فرمایا میں نوں پے اولاد آنے فرمایا کچھ چھڑ جو کے نہ حسین نوں انگلی نہ لا کے نہ حسن نوں میدان جھ کھلو کے آنکھ اپنا آنا اپنے بیٹے لاؤے میں تو اپنے بیٹے لے کے آگیا ہوں محمد دس کائرات نوں میرا بیٹا حسین موجود ہے حق کا نبی حق تھا نانے دی گوٹ جو شبیر وعدہ کیتا قرآن دی آیت پڑھ لی نا ذرا سواد رہے گا میدان مباحلہ چاہے کہ نانا کھلوتا ہے تو دو نواسیں ایک باپ تے ایک بیٹی ایک شوہر تے ایک بیوی اے رشتے سارے ایک پاسے رکھ کے جیڑی خالق نے گل کیتی ہو کرا کرا میں کہا اللہ کون نے اللہ فرمائے اِنَّا حَاظَ حَاظَ مَنَنَا یہ اِنَّا حَاظَ لَهُوَ الْقَسْسُ الْحَقُ یہ حق کا قصہ ہے جو میدان میں آگیا اگر حسین بیعت کر جاتے تو کیا ہوتا اگر حسین بیعت کر جاتے تو فساد ہو جاتا زمین و آسمان آپ اس میں ٹکرا جاتے ہیں کیونکہ حسین حق ہے قرآن دی نظر جو حسین حق نے جو میں اللہ نے پیغمبر نے حق دی سپورٹ واسطے کئی حق آتا کی تھے قرآن جیسا حق علی جیسا حق ظرفکار جیسا حق علم جیسا حق حکمت جیسا حق شبیر جدو میدان چاہے نکلے شبیر دی سپورٹ واسطے کئی کوئی عباس جیسا حق کوئی علی اکبر جیسا حق کوئی قاسم جیسا حق سات محرم نوز شہزادے تذکر ہونتا ہے جدو امیر قاسم کیا جاندہ علی اکبر نوز حضرت زینب نے پاڑے ہے لیکن امیر اکبر نہیں لکھیا ساتھ اٹھاؤ نا حضرت بی بی زینب علیہ نے پاڑے ہے نا حضرت علی اکبر علیہ السلام نے اور اپنے بیٹے ہیں چھڑ کے پہلے خیال حضرت علی اکبر نے رکھے لیکن تاریخ دے کسی کتاب چی میں نے میں آج تک جناب امیر اکبر نہیں پڑے جدو پڑے ہیں امیر قاسم پڑے پتہ نہیں کنا امیر سی جڑا اکبر دی موجود کی جو بھی امیر سڑھو ہے دو بجے رات دا وقت سے شبِ آشور آج ساتھے کال آٹھتے پر سو رات بھی ہوں دی وہ شبِ آشور توانو پتہ ہے اسی تقریباً جاگ دا رینے ہیں نیندہ بھی جان دی ہے کو دو کنٹے کو ساؤں لیا تو پھر جاگ جان دا تو خدا دی قسم ایک مومن جنہ شیعہ ہے نا جی وہ ڈردہ ریندہ پہ جی میں نے ستیاں کے سبی اکھلیا تو یہ واقعہ کا تو شبِ آشور ستا ہے یہ رات ہے جی کیونکہ الحمدللہ اسی گناہگار بڑھے ہیں جی قرآن دی قسم اسی دعوی ہم تقویدہ نہیں کرتے ساری دنیا دی طرح اسی گناہگار بندے ہیں ایک گلدہ میں نے بڑھا اندروں تقویت مل دی طاقت مل دی اس راتے جی ساڑیاں نکیاں نکیاں تینہوں بھی پتا ہوں دا بھی بھی زہن ابن نہیں سکتے اس راتے جی ساڑیاں بچے ہوں پتا ہوں دا جی کیا جاگن دی رات مارا تو ہم آباد رکھے حضرت امام حسین دیکھ خیمے میں چھ حضرت کاسم داخل ہوئے شبیر پر تک ویکیت اٹھ کے کھڑے ہوئے لفظ ایک ایک دے توجہ دے نہیں جا میں پہنا شبیر اٹھ کے کھڑے مسلح عبادت تے تھلے لیکن مسلح تو ایک قدم اگئے ہوگئے اس سونا مو دوما تھج لیکن فرما دے رات دے اس میں لے ماندہ خیمہ چھڑ گئے تو میرا سونا تو میرے خیمے چاہ گئے ہیں اے رات اپنے ہم ماما کو رہن دی رات ہے صبح اشور تھوڑے وقت تبا دونا لیے تو ماما کو کیوں نہیں حضرت کاسم تھلے مو کر کے اتنے حیادار سا فرما دے نے چاچا میں نے پیجیا ہی اممہ ہے امام صاحب فرما دے کیوں اممہ میری پریشان ہے اممہ پر جائی پریشان ہے کیوں حضرت کاسم فرما دے فرما دے نے کال جنگ ہے عرب تے بڑے بڑے بدماش کٹھے ہوئے تو کتے جنگ کیتی کوئی نہیں انہیں لوگا نار تے بڑے بڑے دوروں دوروں بدماش آئے تیرے دادے دوشوں میں تو بڑی پھیل گئی ہے تے انہا خاص کر علید یا پترہ تے پوترے ہنو زیادہ ٹارکٹ کرنا ہے تے رہا سال ساری عمر کی نہیں گھم دیا بچہ بیٹھا تے رہا سال تے توں کتے لڑیا نہیں تے جے کوئی کمی بیشی ہوگی نا تے بیٹا لوگاں کھنے پتر تے حسن دا سی علی دا پوترہ سی ماں دے دو دگنے وفا نہیں کی تھی صرف میں نے انہا دا چھڑو ماں پترہ انتسلی ہو جائے گی کال دیا شہیدہ جو میرا نام ہے یا نہیں بس حضرت امام حسین فرما دے توں دے میرے ویردی نشانی ہے فرمایا چچا جانے میری گلدہ جواب نہیں میں جڑی عرض کی تھی ہے اوہ سنو نا کال دیا شہیدہ دی لسٹ جو میرا نام ہے میرے مولان دوسرا جملہ فرمایا فرمایا میں نوہ جنا تیر پہ اوہ دے تیر نہیں پھولے کہ تُو میرے کڑو مہو دیا اجازتہ مانگنے کاظم حضرت اے کاظم واپس آکے پھر مندر امام نہیں میں جنیوری پوچھے ہیں چاچے میں نوہ جواب نہیں دیتا پتہ نہیں کر میرا نا کوئی نہیں تُو شہیدی ماں بن سکے گی کہ نہیں اٹھی ہو چٹیاں والا والی بی بی ہاتھ بڑھ کے نا حضرت اے کاظم حضرت اے کاظم فرما دیا آہ میں آپ کوشش کر لیا سارے جہاندیاں ماما بچان دی کوشش کر دیا کربلا دی ماں قربانی واسطہ تیار کرن دی کوشش کر دی بی بی جناب زینب دے خحمت دے سامنے آئی بی بی زینب آج بیکھیا نا فرما دی اممہ پر جائی تُو ٹور کے آپ بڑے حیادار خاندان دی بگل پہ کرتا جا حضرت اے زینبہ کیا میں نوہ تے میرے ویر نوہ توں حکم کر دیو نا اوہ پاہ میں حجتِ خدا آئے تے میں علی دی بیٹھی ہیں حسن دووے ٹور کے تیرے بوئے تیونا سی اسی تے حسن تے ٹور جان تو بات تینو ماں سمجھنے باہ بی بی تری کریمی تو صدقے حضرت امہ فروا فرما دے نے نہیں بی بی آج جیسی ماں پتر منگڑ آئے منگڑ تھا نام آیا ہموں کے حطرہ کے بی بی فرما دیئے کی کرنی ہے تو زہرہ دویڑے دی آرت ہے تو کیوں ہیں جنگل نہ کرنی ہے گل کر گل کی ہے فرما ہے صرف ویر نوہ پوچھ دے کل دیا شہیدہ جو میرا قاسم ہے یا نہیں بس اگر بی بی لگ گئے نے دووے ماں پتر پچھے لگ گئے شبیر وے کیا تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو وے کے جملہ فرما ہے نا دوروں ہوں دیاں وے کے فرما دے نوہ قاسم تیرے ولولے تو بھی صدقے ولولہ شہادت تو اور تیرے سفار شاہ تو بھی صدقے جنہوں بلکل سامنے آئے نے بی بی سائٹے ہوئے نے حضرت قاسم دی ماں پہلی واری جناب امام مسائم دے سامنے آئے نے زندگی جو پہلی واری تو جملہ بھی ہے یا کیا نے فرما دے نے امام پر جائی گال کرو کہ میں آئے ہو حضرت امہ فروا فرما دے نے پہلی گلتے ہوئے تو بادشاہ ہیں تو سردار ہیں خود جتے خدا ہیں تو میرا صرف رشتہ دار نہیں میرا امام ہے میں ایج تیرے سامنے قدی نہ ہوں دی جیدہ پہ ہو جی ہوں دہ ہوں دہ حسنہ جا موجود ہوں دہ تو میں جنہی سی آنہ آنہ میں نوں بتاں پہ ہے پہ کاسم دہ ہو رہا ہے کوئی نہیں میں نوں آنہ پہ صرف ایک دس چڑھو پہ کل موی مصطفیٰ دے سامنے سرخ رو ہو جائیں گی جہ دو شہیدانیاں ماماں کھلو گا گی یا مہدچ کھلو گا گی کہ نہیں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا پر جائی ہون میں نوں دسنا پہنے مطمئن ہو کے جا کے فجر دی نماز پڑھ کل میدان لگن دے میں تیر نڑوادہ کرنا اکبر ہور ترہ آئے گا اب آدھ ربو جلے پرانے مصحب سننا لیں تیرہ کاسم ہور ترہ آئے گا بس اے تو ایک لے ٹھیک ہو گیا ٹھیک حضرت کاسم دے مونڈے تے حاضرہ کے فرما دیں میں کاسم تے نوں چوتھی واری پہوے نا جدو میرے سامنے آنے آڈیاں چوکے کے کھلو نا میرا پتر تو میں نوں یہ دسنا چاہنا ہے کہ میں جو آئے نا ہر بار آڈیاں چوکے میرے سامنے کھلو نا میں تے چھوٹا قدو ہے کہ میں نوں چاہ چاہ جان اجازت نہ دیں اور تیرے جو آنے تو صدق ہے حضرت امام مزاین فرما دیں اور میں تنوں پتر گالتا سا فرما دیں چاہ چاہ حکم کرو فرما دیں تے تیرہ سال دا جو آنے نا آپ کر کے آئے تیٹریاں میں چوکے کھلو نا کہ میں جو آنے کال دیاں شہیدہ جو میرا سگر وشاہ بینے شہدہ دے دا مو سرخ ہو گیا انگڑائی لئی کبھا دے باندھ ٹوٹ گئے شبیر فرما دیں عباس شاگیر دنوں سبھان حضرت عباس اندر آ کے حضرت قاسم دے مون ونجی ہاتھ مارن لگ پہیں آئی تھی ہاتھ پیرن لگ پہیں نان لائیا وارا جو پسینہ پیٹے گیا تا سی اکھا شہدہ دے دیا سرخ سن تے وے کہ حضرت عباس فرما دیں نو میرا سوڑا یہ شہادت سڑھا برس ہے سڑھا پہ وہ شہید نہیں جعفر تیار شہید نہیں حمزہ شہید نہیں تے تو اسگر دے شہادت ایڈا پریشان ہو گیا ہائے ہائے ڈبڈبائیاں اٹھا 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 کے فرما دیں چاچا شہادت تو پریشان ہوں دا تے میں آپ پرولے نار نہ ہوں دا شہادت سڑھا برس ہے تے پریشان کیوں ہے تیریا آکھا سرکی ہو گئے سڑھا گئے شہادت دے گئے رہتے ہائشمیاں حضرت اکاسم فرما دے نا اسگر ہے چاچی دی گو دے چاچی چاچی رباب دی گو دے چا سگر ہے نا منو ایک گلتا چھڑو چاچو کالے کدرے خیمیات ہیں ہم دلتے دے یا جاڑ حضرت امام انسان مو چم کے فرما دے کسی دی جورت ہے جڑا ساٹھی زندگی خیمیات ہے ہم دلتے دے ساڑھے دا سے گیارہ مجھے دا وقت ہو یہاں کاسم میدان ہے چھڑو شبیر ٹی بھائی کربلات ہے فضہ دروازے تھے خیمے دے اندر ماں کاسم دی پھر سن لو کاسم میدان چھڑو حسین علیہ السلام ٹی بھائی تے حضرت فضہ دروازے تھے تے کاسم دی ماں مسلط ہے زیدی برماندرے کچھ وقت گزرے ہے کاسم زین تو ڈگے شبیر ٹی بے تھے ٹھگے فضہ دروازے تھے ٹھگئے کاسم دی ماں سجد جھڑی شکر اللہ اللہ دیرائی سال میری قربانی قبول ہو گئی میرے عزیزو حضرت امام حسین جدو پہنچے نہیں میں نو معاف کرنا میں انہوں پڑھنا جنہ میں پڑھیا سجد کوڑے کھبے پچ گئے تھا کھبے دے کوڑے سجد پچ گئے تھا تو انہوں انہوں میں نے حضرت کاسم دا پہر رکاب جھ پاس گیا کنے میل کوڑا پچ دا ریا حضرت کاسم دا پہر اڑیا ریا چو گردو فوجہ نے حملہ کی تا شبیر دے پہنچ دے انہوں حالت کیڑی تھی میں صرف تو انہوں باروے امام مہدید ایک سلام سنانا اوہ دے تو میں انہوں اجازت دے دینا میرے امام نے سلام پڑھیا جی حضرت کاسم تھے امام اخر زمان سلام پہ جی ہے حضرت امیر کاسم تھے وہ جبلے ایسے نیدے پچ پتہ نہیں کنہ کو مسائب ہے باروہ فرمان تھا میرا سلام ہوئے اسے شہید تھے جنیاں سجیاں پسڑیاں ٹوٹ کے کھبے جنیاں کھبیاں پسڑیاں ٹوٹ کے سجے پسڑیاں جنہ سینہ کمر نار لگ گیا شبیر مہدان چا جاگے فرمان تھے نے کاسم بیٹا نراض نہ ہوئی میں ضعیفہ میں نو پہنچ دے اندھیر ہو گئی شبیر جویں لوکا تو انہوں پتے ہیں لوکاں نے مہندی بنان تھے کسے بہت بڑے عالم نو کسے پچھیا کربلاچ پہن دی بنی سی انہوں نے کسے لائی سی انہوں نے نہیں تو بنا دے کیوں فرمائے ایسے واسطے تھے بنانے دلیل بیکھی جئے فرمان دے نے اسگر نو پانی ملیا سی اسے کہا نہیں پیاسا ٹوٹ گیا سی تو سبیلہ کیوں لانے ایسے واسطے تھے لانے آن جو پانی مل گیا ہوندہ تو سبیلہ نہ لگ دیا تو جے کاسم نے سہرہ پا لیا ہوتا تو کارکار مہندی نہ نہ بڑھ دی ایمہ مہد یہ سرد بنا کے بین نہیں آتے رونے ہاں پہ بیڑا آ سی تو یہ ہویا کی ہے شبیر جو لاش لے کیا میں اشارہ بھی نہیں کر دا توڑے دل دکھے نے دس مورم قریب ہے شبیر لاش جو میں لیندی ہے نا جی حضرت علی اکبر دی لاش میرے مولا نے اج لیندی سی کہ پیر مولا علی اکبر دے زمین تا لکیر دندے ہوں دے سا کہ مو علی اکبر علیہ السلام دا ای تھی رکھے اسی ایک آتا ہی تھے پایا اسی کتی چوم دے سا کتی اندے سان سال ہے میرے حزیدوں اج لیندی ماں بھی کر دینا اشارتی دی ماں بھی دینا اج لے آکنے لاش ہیں جی ثمان اج لیندی زینب دے خیمے دے قریب کھلو کہ فرمیدنا اماں جائی کلی بار آکنی ظاہرہ دی دی درے حسنے تو صدقے ہیں جنہوں نبیہ کی حضرت زائن اب وہ بی بی بار آئی تھے شبیر فرماندل قاسم دی مانکے تھے فرمایا اندر مسلح عبادت تے شکرانے تے سجدے پی کر دی فرمایا میں لاش قاسم دی کتے رکھا ہوں فرمایا کتے رکھنا چاہتے ہیں فرمایا میں صابر علیہ سلطان ہے تو تُو حلیدی تھی ہیں اے مانکے میں بے گئے گی اے مانکے میں بے گئے گی خیمے دے اندروں آواز آئی اندر آجاؤ میں حاجرہ نہیں ایک واری اندر تے آؤ میں تے شکر پی کر دی جو میں نبیہ دے سامنے سرخ رو ہو گئی ہے جنہیں ملے لاش رکھیئے نا پیڑ پر آواں اس ملے بی بی او میں فرما دے بھرایا پوری زندگی جدن تے نو بڑی حالی تھی کتے فرمایش نہ حسن کڑوں کیتی سی مولا کڑوں نہ توڑے کڑوں کیتی بی بی زینب فرمایا سوچ کے منگی میرا پرہا غریب ہے یعنی پردیسی ہے اے سوڑے مظلوم ہیں آج دس محرم ہیں فرمایا میں مشکل کشا دی ہوں مشکل ہی نہیں پان دی صرف ایک کو مہربانی فرما ایک واری سارے میرے خیمے جو نکل آخری جو ہولا جی مولا توڑے بیڑے آبادنک نکل جو سارے نکل جا حضرت فضا نکلے حضرت کبرا نکلے سارے کٹھے ہو گئے سمنا جی حضرت رکعیاں نکلے حضرت فضا میں کل سوم نکلے آج جنہوں نے لاش ہوں دیے جی کٹھے ہو جاندے آج ایمبولنس نے لاش آوے دوارے پہنا پھر دیا آج دوارے پبھیاں پھر دیا دروازہ کوئی نہیں کھولنے دیندہ ایک اہمہ پریاس ہی سارے جیانا جنہوں نے بی بی آگے سارے نکل جو شبیر اشارہ کی تھا آپ بھی نکل گئے جنہوں نے زینب آخرتے رہ گئے بی بی مڑ مڑ کے وے اندسان کہ شاید مری پر جائیہ کے تُس ہی رہ جاؤ بی بی چپ کر کے کھڑی رہی آخرتے جنہوں نے زینب جنہوں پاہر نکل کے خیمے دا پلہ تھلے سٹی ہے نا زمین کربلہ اچھ سلسلہ آ گیا پہن پڑا دھوڑ کے اندر آئے تے ماں کاسم دی لاش والی گھٹھڑی کھول کے سرد و چادر اتار کے سفید والا میں کاسم دے خون کاسم دے خون دی بی بی میندی لہ رہی تھی آوازوں دی سی آؤ بیکھ لو میرا دولہ پر گیا جے لوگ کو آؤ بیکھ لو میرے بیٹے دی شہادت نرشادی ہوں گے